پرمننٹ ہے کیا وہ سیٹیں آپ کی اپنی اپنی بنا رکھی ہیں آپ سب کا سواگت ہے ساتھیو آپ سب کو معلوم ہے کہ پانچ راجیوں میں چناو کا بھگل بج چکا ہے election commission نے dates بھی دے دی ہیں الگ الگ راجیوں کی تاریخیں سامنے آ گئی ہیں چھتیس گڑ میں دو دنوں میں پولنگ ہوگی جو دکشن کا حصہ ہے جس میں بستر کانکیر یہ سب آتا ہے وہ پہلے چرن میں سات تاریخ کو سات نومبر کو وہاں پر مدان ہوگا اور اس کے بعد سترہ تاریخ کو باقی کے حصے میں جو موٹے طور پر بیچ کا اور اتر کا حصہ ہے چھتیس گڑ کا وہاں پر مدان ہونے جا رہا ہے کانگریس پارٹی پوری طرح سے تیار ہے بلکہ اگر یہ کہوں کہ پچھلے پانچ سال سے ہم تیار ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا آج ہم لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں اپنا نعرہ لے کر بھروسہ برقرار پھر سے کانگریس سرکار اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ہم نے کہا راہل گاندھی جی نے جو چھتیس گڑ کے لوگوں کو وائدہ کیا وہ ہماری سرکار نے پورا کیا چاہے کسانوں کے لیے ہو چاہے ہمارے آدی واسی کشیتر کے لیے ہو چاہے ہمارے جو بھومی ہین مزدور ہیں غریب ہیں ان کے لیے نیائے کی بات ہو ہر طرح سے ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا یہ ایک فرق بھارتیہ جنتہ پارٹی اور کانگریس میں ہے کی کانگریس پارٹی نے کبھی جھوٹ کی راجنیتی نہیں کی راہل گاندھی جی جو کہتے ہیں وہ ہماری پارٹی کرتی مانیہ پردھان منتری جی جملے بازی کے علاوہ کچھ نہیں دیتے ہیں آپ یاد کر لیجئے پندرہ لاکھ کی بات اور آج کے دن بھی چھتیس گڑ میں جب مانیہ پردھان منتری جی گئے بستر علاقے میں گئے نگر نار کی بات آئی تو ان سے پوچھا گیا وہاں سب چیزوں کو سب باتوں کو بھول جاتے ہیں ساتھیوں ہم اپنے کام کے دم پر یہ کہتے ہیں کہ پھر سے نہ کیول ہماری سرکار بنے گی بلکہ پرچند بہمت سے بنے گی پچھلی بار ہمارے 68 ویدھائک جیتے اس کے بعد اپ چناووں میں تین اور ہماری ویدھائک بنے آنے والے سمیں میں اس چناو میں ہم پچھتر کا آنکھڑا پار کریں گے کوئی بھی ورگ ہو چاہے ہمارا کسان ہے مزدور ہے غریب ہے شہری ہے گرامین شیطر ہے ہر ایک ناغرک کو ہم نے اپنے وکاس کا حصہ بنایا ہے ہر ایک کو لگا ہے کہ راجے سرکار نے اس کے لئے کچھ نہ کچھ کر کے دیا ہے کر کے دکھایا ہے ساتھیوں چاہے دھان کی خرید کی بات کریں ایک نومبر سے جو دھان کی خرید ہوگی وہ پہلے سے زیادہ پندرہ کوئنٹل سے زیادہ بیس کوئنٹل پرتی اکڑ سرکار کرے گی یہ وہ بات ہے جو ہم نے کر کے دکھائی ہے ہمارے آنگنواری بہنوں کا بھتہ بڑھا کر دس ہزار کیا گیا ہے کرمچاریوں کے لئے کام ہوا ہے ہمارے آدھی واسی کشیتر میں ون اپج کے لئے ستاسٹھ ون اپج ہم ایم ایس پی پر خرید رہیں اور دیش کا سب سے بڑا حصہ 65 پرتیشت ون اپج کا چھتیس گڑ سے کیا جا رہا ہے کسی ورک کو چھوڑا نہیں آواز کی بات کریں دو ہزار گیارہ کے بعد اس سرکار نے کوئی آنکڑے نہیں دیئے ہیں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دو ہزار گیارہ سے اب دو ہزار تئیس ہو گیا ہے پچھلی جنگنہ ہوئی نہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں انہیں اپنے ادھکار سے ونچت رکھا گیا ہے یا سرکار کو جو ان کی سہائتہ کرنی تھی وہ آنکڑے سامنے نہ لاکر نہ جانے کتنے انگنت لوگ ہیں جن کو سرکاری سکیموں سے فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے چھتیس گڑ میں ہماری سرکار نے بھپیش بھگیل جی کے نترتو میں سب ہی سے یوگیوں نے سب نے مل کر فیصلے لیے اور ہم نے دس لاکھ لوگوں کو آواز دینے کا پربند کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھتیس گڑ کی ہماری سرکار لوگوں کی وکاس کے لیے پرتیبت ہے کام کر کے ہم نے دکھایا ہے نیتی آیوگ کی ریپورٹ خود اس بات کی گواہ ہے کہ چھتیس گڑ میں چالیس لاکھ لوگ غریبی ریکھا سے اوپر اٹھے ہیں جبکہ پورے دیش میں وپری ٹرینڈ ہوا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی سرکار کے کارے کال کے دوران بنسبت UPA سرکار آرکشن کی ہم بات کریں کیوں بھارتیہ جنتہ پارٹی سرکار آرکشن کے پچھڑے ور کے لبھاونے نارے دیتی ہے باتیں کرتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک شیش نیترتو سے لے کر نیچے تک لیکن جب کچھ دینے کی بات ہو کچھ کرنے کی بات ہو تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھتیس گڑ میں سرب سمتی سے سرب سمتی سے سرب سمتی سے ویدھیک پارٹ کیا گیا جس میں چھتر پرتیشت آرکشن ہم نے پیبھن ورگوں کو دیا اور یہ سرب سمتی سے ہوا جس میں بھاجپا کی بھی حصے داری تھی اس کو پارٹ کرنے میں اور خود مانینہ راجِ پال مہودیہ نے کہا تھا کہ اپارٹ کریے اور اس کو ہم کانون بنانے میں دیر نہیں لگائیں گے ہستاکشر کرنے میں میں دیر نہیں لگاؤں گی اور آپ نے دیکھا کیا ہوا ان کا ہستاکشر کرنا تو دور مانینہ راجِ پال کو ہی وہاں سے بدل دیا گیا اور آج بھی وہ لمبت ہے ویدھیک جو سرب سمتی سے پاس ہوا جس میں انسوچے جاتی اور جن جاتی کہ تو جنگنہ کے آدھار پر آرکشن مل رہا تھا لیکن ہم نے OBC کا ڈیٹا کلیکٹ کیا آئیوگ کے مادھیم سے اور اس کے تحت 27 پرتیشت ہم OBC کو آرکشن دے رہے تھے 32 پرتیشت انسوچے جن جاتی کو 13 پرتیشت انسوچے جاتی کو اور 4 پرتیشت جو economically weaker section ہے کمزورور لیکن اس کو بھارتیہ جنتہ پارٹی لاغو نہیں ہونے دے رہی یہ نہیں چاہتے کہ جن لوگوں کو وکاس میں حصہ دینا چاہیے انہیں ملے کیول بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں پائدہ دیا جاتا ہے تو اپنے چند ساتھیوں کو ہم نے پونے دو لاکھ کروڑ کے قریب پیسہ اپنے ان ورگوں میں بانٹا ہے جو ضرورتمند ورگ ہماری سرکار نے چھتیس کڑ میں لیکن کیندر سرکار اس میں حصے داری نہیں دینا چاہتی دھان کی بھی اگر ہم بات کریں تو جا کر وہاں پر اب آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ سب سمجھتے ہیں جب شیرش نترتو کچھ بات کرتا ہے تو اس پر وشواس کرنا چاہیے کیونکہ امید کرتے ہیں ہم کہ وہ تو سچھی بولیں گے پرنتو وہاں جا کر خود ماننے پردھان منتری جی اگر یہ کہیں کہ کیندر سرکار کر رہی ہے خرید تو ایک ہی سوال ہے کہ پھر اتنے پیسے چبیس سو چالیس روپیہ اگر آپ خرید کے دے رہے ہیں تو پھر گجرات میں کیوں نہیں اتر پردیش میں کیوں نہیں وہاں پر کیوں گیارہ سو روپیہ اس طرح سے جب لوگوں کو برگلانے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کا وشواس اٹھتا ہے بھروسہ اٹھتا ہے اور یہی کارن ہے کہ چھتیس گڑ کے لوگوں پر لوگوں کو ہم پر بھروسہ ہے اور ہمیں چھتیس گڑ کے لوگوں پر بھروسہ ہے آنے والا سمیں بتائے گا شیغر ہی ہم اپنے امیدواروں کی سوچی جاری کریں گے ہماری پرکریہ ایک سسٹم سے ایک حساب سے ہوتی ہے پی سی کی بیٹھک سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک اس کے بعد سینٹرل الیکشن کمیٹی کی بیٹھک لگاتار ہماری ان کمیٹیوں کی بیٹھکیں ہو رہی ہیں کل بھی ہوئی اور اب اگلے دو چار دنوں میں ہم اپنی لیسٹ نکالیں گے بہت بہت ذہنے والے محقوق کیوالی اس اسؤسؤں چھتیس گڑ چھتیس گڑ سمبندی سوال میں اچھے اس کے الگ کوئی سوال نہیں اس پر باہد میں دیکھیں گے اس پر باہد میں دیکھیں گے تو میں ابھی پر بھائی اسؤسؤں سے سمبندی砸 جو آپ جس پر سمبودت کریں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی لیسٹ راجستان کے لیے مہدبردیش کے لیے آگئی اور کافی پہلے آگئی مجھے یاد ہے کہ جب میٹنگز کر رہے تھے راہل گاندھی تو وہ نے کہا تھا کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہم دیدان سفاکے پہلے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی کسی بھی راج میں ایک بھی نام اب تک فائنل نہیں کر پائی اور نہیں اسے سانوزینک کر پائی پہلا سوال دوسرا سوال میں ایک چھوٹا سا ہے بعد میں اتر دے دیجئے گا سوال یہ ہے کہ راہل گاندھی نے کل اپنے بھاسنوں میں کہا تھا کہ پردان منطری سے کوئی سوال پوچھو تو کبھی پاکستان کی بات کریں کبھی افغانستان کی بات کریں گے کبھی ساؤتھ ہنڈیا کی بات کریں گے اس پر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ راہل گاندھی ایویل ہے ڈافٹ ہے دیکھئے پہلے میں دوسرے کا جواب دے دوں جس پرکار کی بھاشا کا پریوگ آپ آج کے دن دیکھ رہے ہیں اگر سیدھا ان سے سوال پوچھا جائے یہ نمستر پر آ جاتے ہیں کبھی پبلک ڈسکورس میں اس پرکار کی بھاشا کا پریوگ ہوا نہیں ہے نہ ہمارے یہ دیش کی سنسکرتی ہے جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ ویقتیگت انسلٹس پر آ جاتے ہیں یہ ان کی چھوٹی سوچ کو دکھاتا ہے اوپر سے نیچے شیش نیترتو سے لے کے نیچے تک چاہے آپ کے میڈیا میں ہم دیکھیں یا باہر دیکھیں جس پرکار کی بھاشا کا یہ پریوگ کرتے ہیں یہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دیش نے ان کے اوپر کوئی ذمہ واری دی ہے اور یہ اس ذمہ واری کو ہماری بھارت کی سنسکرتی کو نبھانا نہیں جانتے ہیں سمیہ پر انہیں پتا چلے گا اور راہل گاندی جی جس پرکار سے انہوں نے یاترہ کی بھارت جوڑو یاترہ دیش بھر کو جوڑا یہ بتا دیں ان کے کوئی نیتہ ہیں جو زمین پر اتر کر ہمارے عام ناغرک کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دکھ درد کو سنتے ہیں اور عام ناغرک کی بھی بات بھول جائے آپ مجھے یہ بتا دیجئے کیا پریس کے سامنے یہ کبھی آئے ہیں کیا آپ کے کسی سوال کا جواب انہیں ملا ہے آپ کو ملا ہے کیا مانیے پردھان منتری جی کبھی آپ سے روبرو ہوئے ہیں کیا کارن ہے یہ ایک لوگتانترک دیش ہے اور لوگتانترک دیش میں پریس کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے میڈیا کا اہم رول ہوتا ہے اور یہ آپ کو دن پرتی دن محسوس ہو رہا ہوگا کہ پریس کی میڈیا کے اس دیش میں انہیں کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہی بات پہلی جو آپ نے لسٹوں کی بات کہی میں چھتیس گڑ کے سندر میں جواب دے سکتی ہوں آپ کو کہ ہمارے ستھانیے نیتاؤں میں ہی اور ہم سب کو محسوس ہوا کہ ہم ابھی اپنا کاریے کرتے رہیں اور لسٹ ہم لے آئیں گے ہمیں معلوم ہے ہم ستی بھی دیکھ رہے تو اس کے حساب سے ہمارے ہی ہمارے ہی ایڈوائز پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم اس کو سمیہ دیکھتے ہم کریں گے ہلو میک ہے اب پھر لیں ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چھتیس گڑ دھان کا کٹ ہو رہا ہے اور چھتیس گڑ کی جو ستہ کی چابی ہے وہ دھان کے مادہم سے ہی نکلتی ہے پچھلی سرکاریں آئیں دھان خریدی کو لے کر وعدہ کر کے ہی وہ ستہ میں آئیں آپ نے کہا کہ دھان خریدی سب سے زیادہ چھتی رڑ کے بھیتر کیا جا رہا ہے چھبیس سو چالیس روپے پرتی کنٹل دیا جا رہا ہے آنے والے وقت میں کیا یہ اعلان آپ لوگ اور زیادہ بڑھانے والے ہیں اور بھاتی انتہ پاٹی کیا رہی کہ دھان خریدی نہیں ہے بلکہ یہ چھلاوا ہے کسانوں کے ساتھ کیا کہیں گی پہلے یہ بتائیں چھلاوا کیس طرح سے ہے اگر ہم اپنے کسان کو چھتیس گڑ میں سب سے زیادہ دام دے رہے ہیں تو چھلاوا تو یہ باقی دیش میں کر رہے ہیں جہاں پر ان کی ستہ ہے وہاں کے کسان کو کیوں نہیں دے پا رہے ہیں جیسا میں نے کہا ان کو گجرات ہے نہیں میں ڈھونڈ رہی ہوں ان کی سرکاریں کہاں ہیں اب پورے دیش میں یوپی ہے جہاں بھی ان کی سرکار ہیں وہاں پر کیا انہوں نے وہاں کے کسان کے ساتھ چھلاوا نہیں کیا کیا وہاں کے کسان کو یہ جواب دے پائیں گے کہ چھتیس گڑ میں کسان کو اتنا دام کیوں مل رہا ہے اور وہاں پر اتنا کم کیوں مل رہا ہے تو چھلاوا تو یہ کر رہے ہیں ان راجیوں کے کسانوں کے ساتھ اور ہم نے ابھی پہلے پندرہ کوئنٹل پرتی اکڑ ہم خرید کر رہے تھے ایک نومبر سے ہم بیس کوئنٹل پرتی اکڑ کریں گے میرے یہ سوال ہے کہ دو چھرنوں میں مطدان ہونا ہے چھتیس گڑ میں تو آپ کی لسٹ کیا ایک ساتھ سبھی امبیدواروں کے نام کا چین ہوگا یا آپ بھی چھرن وائز اس میں نام کا نانس کریں گے دوسرا یہ کہ جس طرح سے چھتیس گڑ میں چنائی مقابلہ اور جو آر او پرتیاروں کی راجنیتی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے چھتیس گڑ میں سی اے فیس کو لے کر اپیس بگیلی کمان سمال لیں گے آگے یا پھر اس کے لیے بھی ابھی سسپنس بنا رہے گا نہیں نہیں اس کو آپ جس طرح سے پیش کر رہے ہیں ایسی ستھی نہیں ہے اور آپ کانگریس پارٹی کو جانتے ہیں ہمارا ایک سسٹم رہا ہے ہمیشہ سے جب ہماری ستہ ہوتی ہے تو الیکشن کو لیڈ جو پانچ سال ستہ میں رہے ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں تو آج کے دن وہ ہمارے مکھے منتری ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور جیسا ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے چناؤ کے بعد ہائی کمانڈ پیسلا کرتا ہے سیلجا جی ابھی آپ نے کہا تھا کہ چھتیس گڑھ میں ماہول کانگریس کے پکشنے ہیں امیدواروں کی بات جو آپ نے کہی اب یہ دیکھا جائے گا کہ سنٹرل الیکشن کمیٹی ہماری لسٹ کب کیسے نکالتی سیلجا جی ابھی آپ نے کہا تھا کہ چھتیس گڑھ میں سرکار پھر سے بنے گی پچھری بار 68 جیتے تھے اس پر پچھتر جیتیں گے تو اگر اتنی ہی اچھی پوزیشن کانگریس کی ہے تو پھر یہ کیوں چرچا چر لے لگاتا کہ 20 کے آس پاس بدھائکوں کے ٹکٹ کٹیں گے تو کیا بجا ہے کہ اگر سرکار نے کام بہت اچھے کیا ہے سرکار کے پکشنے محول ہے تو پھر سیٹنگ بدھائکوں کے ٹکٹ کٹ اتنے بڑے سنکیا میں کیا روجی ہے سرکار نے اپنی نیتیوں سے لوگوں کے بیچ میں کام کیا ہے اور ان کا بھروسہ جیتا ہے ہم نے اور نسندے ہماری سرکار بنے گی اور جیسا میں نے کہا پچھلی بار سے زیادہ اچھے بہومت سے جیتیں گے کیونکہ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے رہی بات ٹکٹوں کی اور انڈیویجول کینڈیڈیٹس کی وہ تو ہر کینڈیڈیٹ کا پرفارمنس دیکھا جاتا ہے نیچے ہم لوگوں کی آواز سنتے ہیں اور اسی بات پر آنکھ لنکیا جاتا ہے ہر سیٹ کو دیکھ کر پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے میم جاتی ہے جنگڑنا کو لے کر پیانکہ گاندھی نے تیس گڑھ میں کہا تھا کہ ہم کرائیں گے راہول گاندھی بھی ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سرکار بہیں گے تو کرائیں گے لیکن مدی پردیش کے پردیش شدیکشہ بھاجپا کے ویڈی شرمہ آروپ لگاتے ہیں کہ کانگریس کے ڈی این اے میں انگریزو کانگریس میں ڈی این اے انگریزو کا ہے وہ پھوڑ ڈالو راج کرتے ہیں پھوڑ ڈالو راج کرو اسی طرح سے وہاں کے گرہ منٹری کہتے ہیں کہ راہول گاندھی ہندووں کو بانٹ رہے ہیں بات ہندووں کی نہیں ہے اس دیش میں ہندو رہے ہندو ہیں ہندو رہیں گے تو اس میں تو کوئی بات ہے نہیں بانٹنے کی لیکن یہ بات ضرور ہے کی ان لوگوں نے ہمیشہ ہندووں کو ہی نہیں دیش کو بانٹنے کی بات کی سماج کو بانٹنے کی بات کی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سماج میں بنچت ورگ ہیں جس کو وکاس کا حصہ ملنا چاہیے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک فائدہ پہنچے اور فائدہ تب تک نہیں پہنچے گا جب تک ہمارے پاس آنکڑے نہیں ہوں یہ بیسک بات ہے اور یہ چاہے پلاننگ کمیشن ہے چاہے کوئی کورٹ ہے جہاں بھی ہم جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آنکڑے لے کر آئیے اور یہ سرکار آنکڑے لانا نہیں چاہتی ہم نے جنگڑنا کی دوہزار گیارہ میں ان کو وہ پبلش کرنی چاہیے تھی آج تک وہ نکالی نہیں ہے انہوں نے اگلی جنگڑنا کی نہیں آگے کی بات کب کیا ہوگی کیا ان پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں آنکڑوں کو چھپانا ہی ان کا کام ہے ہر طرح سے انہوں نے آنکڑے چھپائے ہیں چاہے کرونا کا سمیہ تھا تب آنکڑے چھپائے اب ان کی کوشش ہے ان کا اجنڈا بکھر جائے گا اگر اصلیت سامنے آ جائے گی تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دو بات ہیں ایک تو اصلی آنکڑے آنے چاہیے اس کے لیے ہماری ورکن کمیٹی کا ریزولیوشن بھی آپ نے دیکھا کاریہ سمیتی نے پرستا پارت کیا ہے اور ہم نے چھتیس گڑ میں بھی کہا ہے کہ جنگڑنا ہوگی اور ہم وہ آنکڑے سامنے لائیں گے تاکہ لوگوں کو اصلیت پتا تو چلے آج کے دن آپ ڈھک رہے ہیں کبھی ہندو کی بات کرتے ہیں کبھی کچھ بات کرتے ہیں لیکن آپ ان ورگوں کی بات نہیں کرتے جن ورگوں کو آج کے دن ضرورت ہے ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے یا کسی بھی پرکار سے ڈیٹا سامنے آنا چاہیے ووڈ تو ضرور جا کر مانگتے ہیں کہ میں پھلانے ورگ کا ہوں تو اس لیے میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے میں پھلانے ورگ کا ہوں تو یہ ہونا چاہیے اس سمیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ بانٹ رہے ہیں سماج کو تب کیوں اپنے ورگ کی بات کرتے ہیں آپ تب وکٹم کارڈ پلے کرتے ہیں اور جو اصلی ہیں جنہیں ونچت رکھا گیا ہے یا سسٹم جس طرح سے بنا ہے ان کے جب آنکڑے سامنے آئیں گے تو بلکہ اس کی تو سپورٹ کرنی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی نے کہ ہم پہلے کریں کانگریس پارٹی کو کیوں کہنا پڑا جب اصلیت سامنے آئی اور پچھلے نو سالوں میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو آنکڑے آنے چاہیے تھی ان کو دبائے رکھا تو یہ اصلی ناغرے کو جس کو ضرورت ہے اس کو ونچت رکھنا چاہتے ہیں اور دھرم کے نام پر یا دوسری باتوں پر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں اور دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں بلکل آپ کیسے ایک منتے آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مانی جب ہم نے کروائی ہے اس آدھار پر ہم نے کروائی ہے ہماری ساتھ نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرائے ہم نے کرائی ہے بھائی صاحب ہم نے نہیں کی کیا ہم نے ایس سوشیو ایکنامک کاسٹ سینسس ہوا تھا اور اس کو جیسا آپ جانتے ہیں اور جو اتحاس بتاتا ہے اس کو کمپائل کرنے میں اکٹھا کرنے میں نکالنے میں سمیں لگتا ہے اور دو ہزار چودہ میں اس کی تیاری تھی جب سرکار بدلی نئی سرکار پہ it was incumbent on the new government کہ وہ سارا ڈیٹا وہ سینسس وہ publish کریں لیکن اس سمیں انہوں نے نہیں کیا آگے کے ٹائم میں جب کرنا چاہیے تھا جو بھی بات رہی ہو لیکن انہیں ایک بہانہ ملا تب جنگنہ نہیں کی اور اب اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے محلاؤں کے آرکشن کا جو ایک یہ پھر ایک جملہ چھوڑا ہے قانون پاس کر کے اور کہتے ہیں آگے جنگنہ ہوگی تب ہم کریں گے تو یہ دیش کو برگل آنے کا ایک اور جملہ دیکھ لیجئے پندرہ لاکھ سے شروع ہوا محلاؤں کے آرکشن تک لے آئے ہر طرح سے لوگوں کے آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا پریاس رہتا ہے بھارتی ایجندہ پڑھ نمشکار مہم بھارتی ایجندہ پڑھ مہم جس طریقے سے اچھتیس گھر میں اب چناؤ آب بھانے والے ہیں کچھ سمیہ ہی رہ گیا ہے وہاں پہ جس طریقے کی پرابلمز ہو رہی ہیں آپ پرچار پرسار بھی وہاں پر ہو رہے ہیں تو کافی ساری ایسی پرابلمز آپ کے سامنے فیش ہوتے ہوں گے میڈلٹراز فیمیلی جو ان کے ساتھ پرابلمز ہو رہے ہیں تو اس کو آپ کس طریقے سے کس کی پرابلم میڈلٹراز فیمیلی جو ان کے ساتھ جو پرابلمز جو ہیں تو ان کو آپ کس طریقے سے فیش کر رہے ہیں وہاں پہ کافی ساری ایسی چیزز آپ کے سامنے آتی ہوں گی جو ان کا فلفل نہیں ہو پا رہا ہے جس طریقے سے آپ نے آکڑے بتائے وہ گہوں کے جو آکڑے جو آپ نے بتائے تو اس کو آپ کس طریقے سے مینیج کریں گے وہاں پہ دیکھیں آنے والے سمیہ میں جیسے ہم نے کہا ہم وہاں پر اپنی گنتی کرواتے ہیں ڈیٹا نکالتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ کیندر سرکار بھی اس بات کو مانے اور اس مول منطر کو مانے کہ یہ دیش آگے تب تک نہیں بڑھے گا جب تک اصلی آکڑے سامنے نہیں آئیں گے اصلی آکڑے سامنے تب ہی آئیں گے جب یہ سینسس کرائیں اور سینسس کرانے کا ان کا ارادہ نہیں تو ایسے سمیہ میں راجے سرکاریں اپنے اپنے حساب سے کر رہی ہیں اور ہم ہر ایک ورگ کے issues کو address کر رہے ہیں دو لیڈیز ورنہ یہاں آرکشن نہیں ہوگا بتائیے مام ایو ever since the congress party has released the cwc resolution one of the point was on palestine since then there is war of words that is going on the bjp leader himant abiswa says that the statement by congress party is very similar to pakistan pakistan's taliban says that for appeasement politics the congress party is doing such things there is no such appeasement policy and i think congress party has amply discussed this issue and given out its official statement to the press ma'am on another matter the delhi lieutenant governor has given sanction for the prosecution of author arundati roy in the 2010 case so what is the official stand of the congress party regarding this congress will convey its official standard today i'm just on chattis kari and اور متفردیس کے طرح پر 36 گھر میں بھی کن سرکاہ ہی ہے بھاجپا نے ایک کندری منتی سے میں تین سانسدوں گتا رہا ہے کانگریس کہتے ہیں ان کے پاس چہروں کا بھاوہ وہیں 36 گھر مکھ منتری کہتے ہیں کہ بھاجپا اب ہارے ہوئے چہروں پر داؤں کھیل رہی ہے بھارتی ہے جنتا پارٹی پندرہ سال کے کشاسن کے بعد ہار چکی ہے لوگوں کا وشواس کھو چکی ہے اب وہ کسی طرح سے کوئی بھی ہتھکنڈے اپنانے کا پریاس کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس راجے میں کوئی نیتاؤں کی شاید کمی ہے اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ کندر سے لے جا لے جا کر وہاں پر لڑوانا چاہتے ہیں کانگریس پارٹی پورے وشواس کے ساتھ بھروسے کے ساتھ اگلی سرکار بنائے گی ساتھ بھروسے کے ساتھ موسیقا 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 موسیقا